اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاگ ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کاربوہیڈریٹس کے فنکشن کے حوالے سے سو آج اس لیکچر میں ہم کاربوہیڈریٹس کے فنکشن کے بارے میں دسکس کریں گے سو لیٹس کر دی کلانس سو وٹیس دے فنکشن آب کاربوہیڈریٹس سو دا فیسٹ پنکشن آپ کاربو ہائیڈریٹ ایس 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 کرتے ہیں لیونگ آرگینزم کو اور اس انرجی کو لیونگ آرگینزم پھر ڈیفرینٹس پنکشن کو پرپام کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے لیونگ آرگینزم کی سروائیویل کے لیے اس یہ ڈیفرینٹ پنکشن جو ہے یہ پرپام کرتے ہیں اور اس پنکشن کو پرپام کرنے کے لیے لیونگ آرگینزم کو انرجی کے ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرجی جو ہے یہ کون پروائیڈ کرتے ہیں یہ کاربوائیڈریٹس پروائیڈ کرتے ہیں سو کربوائیڈریٹ جو ہے یہ hunt energy کام کرتے ہے لیونگ آرگینزم 안에 اب اس میں ایک سوال کہ اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون سے qualifying ایٹس جو ہے یہ energy proריڈ کرتے ہیں اسہاں الرجی نہیں پروریڈ کر سکتا ہے جزنہی ف personas کو الگ اسے کرائیے منہ سے کرائیے سکا اور خوی تو انرجم نہیں پروریڈ کرسکتا ہے بلکہ اس میں خریف رکھا ٹھو ряд جو انرجم پروریڈ کرتے ہیں لائک ہیںπό grande کیا ہے گلو کوز ہے یا پرکٹوز ہے سوی گلوکوزی ہے یا پرکٹوز جو ہے یہ کیا کریں گا یہ انرجی جو ہے یہ پروائیڈ کر دا ہر طرقی جو کاربوائیڈید ہے انرجی نہیں پروائیڈ کر سکتا ہے بلکہ اس موسیقی ٹائپ کاربوائیڈریٹ جو ہے یہ انرجی پروائیڈ کر دے تو اس کا جو پہلا جو فنکشن ہے وہ ہے تیر ٹی ایکٹ ایز ایسا سورس آپ انرجی پر لیویگ آرگینزمی a living organism because carbohydrates energy younger differ the first function of carbohydrates as to provide energy for living organism keep operatingELLA BERGENISM be w Gun Air TV Preview at cartel the next one as a storage molecule carbohydrate equivalents as a storage molecule and part had small molecule are egg is a store food for living enchguy ٹارگینیزم کاربوائیڈیٹ جو ہے یہ پوٹ جو ہے اس کو سٹور کرتا ہے اس fís مال معلی جو ہے گلو کوسکو بارڈی میں اس کو سٹور کرتے ہیں اور جب بارڈی کو اس پوٹ کا یا کاربوائیڈرٹ کا ضرورت ہو تو پھر یہ کاربوائیڈریٹ جو ہے بارڈی کو فروائیڈ کرتے ہیں اور بارڈی اس کو اپنی نیڈ کے لئے استعمال کرتے ہیں کس طرح ہی کاربوائیڈرٹ جو ہے ایک ٹیزا سٹورنج مالیکیو کا خام کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جو اسمائل fazendo ہے ہمانواسکرائڑ ہے ماناوسکرائڑ ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کو کمبائن کرتے ہیں اس کو کمبائن کرتے ہیں اس سے ایک لاشاک participle بناتے ہیں یا اس سے ایک پول مرز بناتے ہیں الیک اگر ہم بات کرے gods کی Lewis магرانی ہوش اسٹارچ یہ ایک ف punya سکراائڑ ہے جو مانو سکراائڑ سکرائڑ اس کی کمبینیشن سے مل کر بنا ہوتے ہیں جو اسٹارچ کیا کرتا ہے ہے اس اس پوری کام کرتے ہیں اور یہ باڑی میں سٹور ہو جاتے جب باڑی کو اس پوری کی ضرورت ہو تو اس تارچ کا ہائیڈرالیسز ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کا ہائیڈرالیسز ہوتا ہے اور یہ پھر گلوکوز میں واپس یہ کانوار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ گلوکوز باڑی کو اپنی نیٹ کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں سو یہ سٹارج جو ہے یہ ایک سٹور فولڈ ہے پلانٹ میں اگر ہم انیمر کے بات کرو ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں کلائیکوگین ہیں، کس چیز میں ہیں، جب باڈی میں گلوکوس کا ایمانٹ زیادہ ہو جائے تو باڈی کیا کرتا ہے اس گلوکوز کو مانے سکر ایڈ بولی سکر ایڈ میری کرتے ہیں اور باڈی کو اس گلوکوس کو سٹور کرتے ہیں جب باڈی کو اس گلوکوس کی ضرورت ہوئے تو پھر اسس لکلائکوع نکا واپس بریگران ہوتا ہے یہ گلوکوز میں کنوٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح بارڈی اس کو اپنی نیٹ کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں سو دس سیکنڈ فنکشن آپ کاربوہیڈریٹ ایز سٹورج مالیکیول کی یہ سٹورج مالیکیول کا کام کرتے ہیں اور سمال مالیکیول کو بارڈی کے اندر سٹور کرتے ہیں دنیکسٹ فنکشن آپ کاربوہیڈریٹ ایز سٹرکچول بیلڈنگ میٹیریل کاربوہیڈریٹ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈیپرینٹ سٹرکچر جو ہے اس کو بیلڈ کرتے ہیں یا یہ ایسے میٹیریل ہے جو ڈیپرینٹ سٹرکچر کو یہ بیلڈ کرتے ہیں کیسے بیلڈ کرتے ہیں اگر ہم ایک کاربوہیڈریٹ لے لائک سیلیلوز لینے سیلولوز سیلولوز کیا ہے یہ ایک پولی سے کرا رہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کاربوہیڈریٹ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈیپرینٹ سٹرکچر کو بیلڈ کرتے ہیں کس طرح سٹرکچر کو بیلڈ کرتے ہیں یہ پلانٹ کی سیلوال کو بیلڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پلانٹ کی سلوال کو یہ بیلڈ کرتے ہیں سو یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈیپرینٹ سٹرکچر کو بیلڈ کرتے ہیں سلوال جو ہے ایک سٹرکچر ہے کس کس سے یہ ملکر بنا ہوتے ہیں یہ سللوز سے ملکر بنا ہوتے ہیں یہ سلوال کیا کرتے ہیں پارزمپل ہم کنسیڈر کریں کہ یہ ایک پلانٹ کا ایک سل ہے یہ کیا ہے یہ سلوال ہے سو یہ سلوال کیا کام کرتے پھر یہ پلانٹ سیل کو یہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے یہ پلانٹ سیل کو سفوٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ پلانٹ سیل کو سٹرنڈ پروائیڈ کرتے ہیں سو سیمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاربوائیڈ ریٹ جو ہے یہ لیونگ آرگینیزم کی ڈیپرین سٹرکچر کو بیل کرتے ہیں اس لیونگ آرگینیزم کا ڈیپرین سٹرکچر اسے بنا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لیونگ سرکے Congratulations تو کاربوائیڈریٹس جو ہے اس کا سلیٹ ایماؤنٹ جو ہے کاربوائیڈریٹس کا کاربوائیڈریٹس اس کا سلیٹ ایماؤنٹس سیل میمبرین میں بھی پریزنڈ ہوتا ہے جس کو ہم گھائے کو کلکس کہتے ہیں سو کاربوائیڈریٹس جو ہے یہ سیل میمبرین میں بھی اس کا توڑا سا ایماؤنٹ بھی پریزنڈ ہوتا ہے سو سیمپلی ہم کہہ ساتے ہیں کہ تھرڈ پنکشن جو کاربوائیڈریٹ کہہ ہوئے ہیں کیلی آرگینیزم کی ڈیپرین اسٹرکچر کو بیڈ کرتا ہے نیکسٹ پانچن آپ کاربوائیڈریٹ ایز ust protection our کو پروائیٹ پروائیٹ پروائیٹسن to living organism so کاربوائیٹس کیا کام کرتے ہیں یہ لیوئیگ آرگینیزم کو پروٹیکشن بھی پروائیٹ کرتے ہیں کس طرح یہ لیوئیگ آرگینیزم کو پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کا ایک ایزم پر لے لیلائک قیوٹین اگر ہم لے لے جو کا ایٹین کیا ہے یہ ایک پلس کر Isn't کاربوہائیڈ یہ کیا کرتے ہیں یہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں کس چیز کوپروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ آرتو فوڈ کو آر ترو ڈazo یہ آرت روبارٹ کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں اس کو پروٹیکشن پروائیڈ کردے کس طرح پروائیڈ کرتے ہیں آر ترو پوڈز کا جو اگزو سکیلیٹن ہے اگزو سکیلیٹن اگزو سکیلیٹن کا مطلب ایکسٹرنل سکیلیٹن ہے اگزو سکیلیٹن ہے اگر یہ اگزو سکیلیٹن کیا کرتے ہیں یہ ایسے ہم کہہ سکتے ہے کہ کربوہیڈریٹس پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیونگ آرگینزم کو ارترپورٹس میں کیا تھے جسے کہ ہم انسیکٹ کے بات کرے اگر ہم کاکروچ کے بات کرے کاکروچ سو انسیکٹ کا جو ہے یا کاکروچ کا جو اگزو سکیلیٹن اس کا جو ایکسٹرنل سکیلیٹن ہے وہ کسی سے بنا ہوتا ہے وہ کائٹن کے بنا ہوتا ہے اور اگزو سکیلیٹن کیا کام کرتے ہیں یہ ارترپورٹس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربوہیڈریٹ پروائیڈ پروٹیکشن لیونگ آرگینزم اس کا جو نیکسٹ پنکشن ہے وہ ہے سرجکل تھریڈز کاربوہیڈریٹ جو ہے اس سے سرجکل تھریڈز بھی بنتے ہیں کاربوہیڈریٹ کاربوہیڈریٹ کی پروٹیکشن کی پروٹیکشن میں بھی ہوتا ہے اور اس سرجکل تھریڈز کاربوہیڈریٹ جو ہے یہ سرجکل تھریڈ کی پروٹیکشن کی پروٹیکشن میں بھی یہ ہوتا ہے اور اس سرجکل تھریڈز کا پھر ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی سرجک کرتا ہے یا یہ سرجری میں استعمال ہوتا ہے جب ہم ہمیں کوئی وانڈز لگ جاتا ہے تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو سٹریڈز ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ سرجکل تھریڈز جو ہے اس کا جو سٹریڈز ہم کس سے نگل لیتے ہیں اس کو ہم اس تھریڈز سے اس کو سٹریڈز لیتے ہیں تو پھر اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتے جب ہم اس سے کوئی تھریڈ اس سے ہم سٹریڈز ہے اس میں یہ زمز ہو جاتے تو پھر اس طرح تو اس طرح یہ جو ہے یہ سرجکل میں بھی استعمال ہوتا ہے سو یہ جو ہے یہ فائف پنکشن تھی کاربوائیڈریٹس کی اس میں پہلا جو پنکشن ہے یہ ہے کہ کاربوائیڈریٹس جو ہے یہ لیونگ آرگینزم کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹورج مالیکل کرنا ہے یا یہ لیونگ آرگینزم میں یا جاندار میں یہ پورڈ کو سٹور کرتے ہیں اس کا جو تیسруш formulate ہے کہ یہ لیونگ آرگینزم کا ڈیپرینٹ سٹرکچر بیلڈ ہودا ہے یا لیونگ آرگینزم کا جو ڈیپرینٹ سٹرکچر یہ بنا ہوتا ہے اس کا جو جو پروائیڈریٹییے ہے یہ ہے کہ یہ لیونگ آرگینزم کو پروائیڈ کرتے ہیں اگر جس طرح ہم نے اِرث لپورٹھ کی اگزوزکیلیٹر کے بارے میں بات کیا کہ اِرث لپورٹھ سرجیکل ترڈز میں استعمال ہو جاتا ہے اور اس ترڈ سے ہم پھر سرجری جب آپ کرتا ہے یا کوئی وانٹز ہمیں رکھ جاتا ہے تو اس سے ہم اس کو سٹریچز نکالتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اس کو پھر نکالنے کی اس ترڈ سے سٹریچز یا اس ترڈ کو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوئی تیب بلکہ یہ اپنی جو ہیمن باڈی اس میں یہ زمن ہو جاتے ہیں اور اس طرح جو اس کو جی نکالنے کا جو ہم ہوتا ہے اس کا جو تکلیف ہوتا ہے اس سے انسان بچ ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ دیسے درمکٹشن آپ کاربوہ دریٹس سو آئی حب آپ کو اندرسین دیگر دارہ رویس اپنی کسیٹن ڈرگرڈنگ درمکٹی جب ترہی لیکچر آپ کاربوہ ڈرگرڈرٹس سوی اپنی بیرکٹر دیگر 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 در میکن ترکی